اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآج آپ کے لئے ایک نئے ڈیزن لکھے ہیں ہم پکسل ایپ سب سے پہلے ہم کھول لیتے ہیں اس کے بعد جو بیگراؤنڈ ہے اوپر کلر میں سے میں بیگراؤنڈ یہاں نیچے سے سیٹ کر لیتا ہوں بیگراؤنڈ سیٹ کرنے کو یہاں میں نام لکھ لیتا ہوں جس کے اوپر ہم نے کام کرنا اس کو میں تھوڑا بڑا کر دیا اس کے سفید کلر نظر نہیں آرہا تو یہاں سے میں اس کا کلر چیز کر دیتا ہوں خالد لکھ دیا میں نے اس کے بعد کیا کیا میں نے اس کے اوپر کوئی بھی نسطہ لیگ کا فونٹ لگا سکتا ہوں فونٹ لگا دیا اس کو میں بزیر تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں اور پیڈنگ سے جو کٹاؤ ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کو میں یہاں پر رکھ کے اس کے کوپی لے دیتا ہوں اور کوپی کو بھی اس کے اوپر رکھ دیتا ہوں اور ایک کوپی کو غیب کر دیتا ہوں تالہ لگا کے اور دوسری رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد کیا کرتا ہوں اس کو بھی تالہ لگا دیتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں ایک شیپ لے رہیتا ہوں شیپ دہرے کی اور شیپ لے رہنے کے بعد چیک میں نے دہرے کی شیپ لے لی اس کے بعد گریڈینٹ پہ جاتا ہوں اور یہ ایک کلر میں سیلک کر لیتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کو کالا کر دیتا ہوں اس کے بعد میں کام اپنا شروع کر دیتا ہوں سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اس کو یہاں پہ رکھتا ہوں اور اس کو ایسے گھما آکے یہ آرام آرام سے کام کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا تسلی سے سمجھ لیں اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور اس کے ایک کوپی لے لیتا ہوں اور نیچے والے کو تعلق لگا دیتا ہوں پھر یہاں سے اکھ لیتا ہوں اس کو پکڑتا ہوں اس کو چھوٹا کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور اس کو تعلق لگا دیتا ہوں نیچے والے کھولتا ہوں اس کے تھوڑے میں سیٹنگ کر لیتا ہوں اس کو پکڑ کے رام رام سے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں یہ اگر آپ چاہیں تو یہ پوزیشن وال بٹن سے بھی اس کے رام رام سے سیٹن کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی یہ بھی کوپی لے لیتا ہوں اور نیچے والے کو پھر تعلیم لگا دیتا ہوں اس کے بعد یہ آتا ہے اس کو بھی یہاں پہ لیتا ہوں اور اور اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد کیا کرتا ہوں اس کی کوپی لے لیتا ہوں یہ جوالے کو تعلیم لگا دیتا ہوں یہ جو کوپی آ چکی ہے اس کو میں لیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور چھوٹا کر دیتا ہوں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد اس کو بھی لوگ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں کرتا ہوں ایک شیپ لیتا ہوں اور اس کو فولہ ایسے بڑھا کر دیتا ہوں اور بڑھا کرنے کے بعد اس شیپ کو میں نیچے لے جاتا ہوں یہاں پہ اور اس طرح کر دیتا ہوں پہلے خالد کی کاپی لیتا اس کو میں نے یہاں سے اس کو دکھا دیا ہے اور خالد اور اس شکل میں کیا کرتا ہوں جہاں سے مارچ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد کیا کرتا ہوں erase کلر والا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دباتا ہوں اور دبانے کے بعد پین والی بٹن سے اس طرح کر دیتا ہوں تو اس کے بعد یہ ہمارا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے اب اس کے بعد میں سب کو مرچ کر دیتا ہوں ایسے تو یہ ہمارا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے آپ کو پسند آئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ